مختلف ریزنز ہوتی ہیں ہر چیز کے ریائٹ گورنر صاحب کچھ کہتے ہیں اسم کے بدلے میں وزیراعلا کہتے ہیں ایک تو نو میں کا جو مسئلہ ہے ابھی تک تو ہم تحریک انصاف اس پر بڑی کلیر ہے کہ اس پر آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں جوڈیشن انکوائری کریں اس کو آپ ایک ہاتھ تک پہنچائیں اس پر جو گناہگار ہے اس کو سزا دے دے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنر وہ کھڑے ہو کے وہ کہے کہ جی نو میں کہ یہ مسلم ہے یا یہ ہے یا وہ ہے تو جب تک پروو نہیں ہوا کیس نہیں چلا انکوائری نہیں ہوئی so he should not be and he is not in a position کہ وہ چیز کے مستر یا کسی از میں نہیں مگر فیصل کنٹی صاحب کے خلاف بھی تو کوئی کیس نہیں چلا نہ پروو ہوا کہ وہ چور ہیں جن کے بارے میں نے کہا کہ یہ تو چور ہیں دیکھیں ایک تو پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا مشہور ہے اور وزرداری صاحب کے بارے میں مستر ٹین پرسنٹ کا ایک بڑا مشہور سب مشہور ہونے سے تو کچھ اور نہیں ہو جاتا نا یہ بڑا آوویس ہے بڑا اینیوے پولیٹیکل جو ڈیفرنسز ہیں وہ کافی ہائے ہیں بلکل ایک ڈیفرنٹ لائن ہے ہماری اور ان کی تو میرے خیال سے چیف منسٹر چیف منسٹر ہیں ان کے پاس منڈیٹ ہے ان کی پوزیشن کا ان کی جو منڈیٹ ان کو دیا گیا ہے ان کا احترام ہونا چاہیے گورنر کا بھی ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہا تھا کہ گورنر کا نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے یہ ریزن پتہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر نے ریاکٹ کیس پہ کیا کیونکہ میں نے ابھی سنایا ہے نو مائی پہ ریاکٹ کیا ہے پرنٹلی جو لگ رہا ہے میں تو مانو پہ تو آویسٹلی اس پہ ہمارا بھی کلارٹی ہے ہمیں کہ جب تک ایک چیز پروو نہیں ہوئی جب تک انڈیپنڈنٹ یہ تو تب تک وہ ملزم تو ہیں نا ان پر اگر ایف آئی آر یہ ایف آئی آر تو دیکھیں عمران خان پہ تین سو پانچ دن انہوں نے قیاد میں گزارے ہیں ان کے جو میجر دو کیسز سیعتین وہ کلیر ہو گئے ہیں ایک اور عدد کا تھا وہ اس دن فیصلہ ہونے والا تھا اس کو اوپر کر دیا اوپر بھیج دیا ہے دیکھیں میں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر اس ملک میں ایسے کاٹے جاتے ہیں ایسے کاٹے جاتے ہیں جس کی کوئی مطلب وہ ایف آئی آر کی کتے نہیں خدم ہو گئے مطلب سیون ایٹ ای ایز تو آگے بن گیا ہمارے ملک میں آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک طرف رہو فسن صاحب پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ ویڈیوز ان کی موجود ہیں ان کا موک کٹا گیا ان کو لٹری جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اس کی آج سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے دوسری طرف ایک وکیل نے خاور مانیکہ کو چپیڑ مار دی اس پہ سیون ایٹ یہ لگا دیا تو مطلب ہماری ملک کا تو قانون اور ایف آئی آرز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ لوگ ہستے ہیں ہمارے اوپر لیکن پولٹیکل ویڈن دی لیمٹ ہونا چاہیے بارال کیونکہ بار بار اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو علی امین ریاکشن میں انہوں نے کہا دیا الفاظ تھوڑے سخت ہیں آپ جستفہ کرنے کی کوشش کیا رہے ہیں نہیں میں کہا رہا ہوں کہ الفاظ سخت ہیں تحریک انصاف بلکہ ساری پولٹیکل پارٹیز لیکن تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں ہمارے بڑے جنون ریزرویشنز تھے اور اس پہ ہم نے اپنا کٹیگوریکلی ہم نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا جہاں پہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیونکہ قانون کے یہ ایکسپرٹ ہیں میں نہیں ہوں لیکن ہمیں کلیارٹی ہونی چاہیے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے رول آف لاؤ عدالیہ کی ازادی اور اس کے فیصلے عدالت چج بولتا نہیں ہے اس کے فیصلے بولتے ہیں اگر انصاف کا نظام ٹھیک ہو فیصلے میرٹ پہ ہو یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے ہر کسی کے لیے یہ معاشرہ کھڑا ہو جائے گا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسمنٹ آئے گی لوگ باہر سے آئیں گے اگر آپ اپنے لوگوں کو تحفظ دیں اور ٹھیک ہو ٹھیک ہو غلط کو لغلط کہنے کے سلسلہ شروع ہو جائے اور فیصلے ہونا شروع ہو جائے یہ جوٹی ایف آئی آر یہ جوٹے کیسز اور یہ سارے یہ عدلیہ کے پانچ پانچ منٹ کا کام ہے کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیس کس حساب سے بنایا گیا ہے کیونکہ ان کی ایکسپرٹی ہے اگر دین ایڈ دیر وہ ڈیسائیڈ ہو جو غلط بنائے اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو یا جو غلطی کرے اس کے خلاف وہ ہماری سائٹ سے ہو یا دوسری جی کسی بھی سائٹ سے ہو تو میرے خیال سے آئندہ سے کوئی غلط کام کرے گا نہیں لیکن اگر آپ فیصلوں میں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جو ہماری ہسٹری رہی ہے تو اس میں تو پھر ریاکشن آئے گا جہاں تک آپ کنٹمٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ ہر سٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک انٹینٹ ہوتا ہے ہر کام کے پیچھے ایک انٹینشن ہوتی ہے انہوں نے انٹینشن کیا تھی جو انہوں نے عدلیہ پہ احتراز کیا کس بنیاد پہ کیا ہماری بنیاد ہماری پارٹی کا سٹانس بالکل ڈیفرنٹ ہے بنسبت ان دو حضرات کے جو ان کا سٹانس بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ہم اپنی ریزنز کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے کیا ہے اور ہمارے وقلہ نے بھی کیا ہے ہمارے کیونکہ لیگل ٹیم ہے وہ ساری عدالتوں میں جاتی ہے کیسز بھی دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کسی ایک شخص پہ دو سو سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے کسی بھی دنیا کو مطلب یہ بہتر بچا سکتے ہیں میں نے نہیں دیکھا باہر بھی گئے ہیں ادھر بھی پڑا ہے دو سو کیسز ایک کیس پہ ایک کیس میں آپ کو پاکستان کے تیس شہروں میں آپ پہ ایف آئی آر ہو جائے یہ ایک بندہ تیس جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کیس میں تو ایک ایف آئی آر ہوتی ہے نا جو فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ جو سٹنگ ججز ہیں ان کی پرراغیٹیف ہے وہ ان کے ایک پوزیشن پہ بٹھی ہوئے ہیں ان کو آپ نے ایک پوزیشن دی ہوئی ہے اور ان کی لوگ ان کو سپورٹ کرتی ہے تو اگر وہ فیصلہ کریں گے جس طرح یہ ججمنٹ آپ نے بتائی ہے جس طرح ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس دن فیصلہ کیا ہے یا ان سے ڈاکومنٹس مانگئے ہیں اور وہ چینجز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن دیکھ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے پورے سال میں ان کا صرف ایک پانچ سال میں صرف ایک کام ہے صرف ایک دن چند دن کا الیکشن کروانا اگر وہ الیکشن ہی اس ملک میں فری این فیر نہیں کر سکتے اگر وہ خود ہی باعث وہ تو وہ کہہ رہے نا مطلب جو جو الیکشن لڑ رہا ہے اب مزے کی بات یہ ہے سوائے فارم فورٹی سیون والے باقی جو بھی الیکشن لڑے ہیں وہ دانیال صاحب بیٹھیں یہاں پہ آزاد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تو قانون کے مہر ہیں باقی آپ آپ سے پوچھیں کسی اور سے پوچھیں کہ یہ الیکشن یہ داندلی پلس تھا اس طرح کی داندلی شاید ہی پاکست دنیا کی تاریخ میں اتنی بلیٹنٹلی اتنی اوپنلی کہ ادھر آپ نے اچھا بلہ لیا گیا ہم آدھے صاحب میں تو ہاتھ پیر باندھ کے سویمنگ پول میں پھینک دیا ان کو کام نے پھینک دیا ابھی آپ سویمنگ کرے وہ پھر بھی ہار گئے تو یہ تو ان کی تینا لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا پھر بھی آگے اگلے دن دو دو تین تین دن ریزلٹ رکے رہے اگلے دن جب دیکھا تین دن چار دن کے بعد بیچ میں سے بکسے میں سے یہ نکل آئے تو مطلب قوم بھی وکوف تو نہیں ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے کا نظام ہے اللہ قانونیت کا ہے آٹھ فروری کو انہوں نے فیصلہ دیا دوبارہ رکھیں گے دوبارہ یہ قوم فیصلہ کریں گی اس کا کیس چل رہا ہے وہ جیل میں ہے تین سو پانچ دن سے جو کیس عدالت ہائی کورٹ تک آگئی وہ کلیر ہو رہے ہیں باقی بھی کلیر ہوں گے آپ ایک طرف آپ کا ججمنٹ ہے کہ نیپ کی جتنی ٹرائلز ہوں گی وہ لائف سٹریم ہوں گی تو یہ ہے نا اور پبلک اٹرائل لارج کیا پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس کو اپنے جیل میں رکھ کے اس سے نشان لے کے اس کے بلے کا پارٹی کو کلام کر کے اس کو لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیا اس پہ آپ کیس چلا رہے ہیں توشہ خانہ کا لوگوں کو بتائیں آپ کا انصاف بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیڈر کو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ آئے واقعی گناہگار ہے اور اگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دے بھی دیا تو وہ تو جیل میں بیٹھیں ان کے ایک رائٹ ہے نا چیف جسٹس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو لٹر لکھے ہیں دو یا تین میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کیس سنے تو اس کا رائٹ ہے اگر وہ لوگوں تک پہنچ بھی گئی وہ بات وہ پولٹیکل نہیں ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اپنی ذات کی بات تو نہیں کریں وہ تو جیل میں بیٹھیں انہیں تو الیکشن لڑے ہی نہیں ہیں جن پارٹی کو جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا اگر اس کے بارے میں انہیں بات کی تو کونسا کفر کر دیا اگر آپ سچ نہیں سن سکتے اگر آپ سچ پہ مبنی سٹیٹمنٹ لے نہیں سکتے دیکھیں اگر آپ سچ سن نہیں سکتے سچ کہہ نہیں سکتے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا اور انصاف کا نظام ہے اوپن ٹرائل ہے اوپن چیز اور آپ کیا چھپا رہے ہیں وہ کونسا ایسی بات کرے گا کوئی بھی بندہ جو جیل میں بٹھا ہے کہ وہ ایسی کو خدا نہ خواہ سے کوئی بات کر دے جیسے پتہ نہیں پاکستان کو کیا نقصان ہو جائے کر بھی سکتے ہیں وہ اگر دیکھیں اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں ریپورٹ ہوتی ہیں نہیں تو اگر وہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ ایک بات کرے اس کو فیل ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں یہی سٹیٹمنٹ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز نے باقیدہ ٹی وی پہ لائیو یہ تو ٹویٹر پہ ہے نا آپ اپنے میڈیا کی ٹیم سے کہیں اس کو ریکارڈ نکال کے دیکھیں نواز شریف نے سٹیٹمنٹ چلا ہی ہے اس پہ تو اس پہ کیس نہ بنا دیں اس کو آپ مقتی دے دیں کہ وہ جی فرشتہ ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کے لیے بائیومیٹرک اسلامباد ائرپورٹ پہ جا کے لگاتے ہیں اور خان صاحب اندر جاتے ہیں کوٹ کے اندر ہوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ادھر ہوا کیا ہے اگر کہیں پہ پاسٹ پہ کوئی غلطی ہوئی ملک کا نقصان ہوا تو اس قوم کو اس قوم کے اختیارمند جتنے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز اس کو دیکھ کے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اپنی قوم کو اپنی ڈیسیجنز کو صحیح ٹریک پہ لگا کے اپنے آنی والی نسلوں پہ رائم کریں مطلب میں ساری عمر تو زندہ نہیں رہوں گا ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا ہماری آنی والی نسلیں ہوں گی تو ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پاکستان جب ہم پیدا ہوئے تھے یا ہم سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے